بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ ایک لوکل ویپن کے بارے میں ہے اکثر لوگوں کا شاید یہ تاثر ہوگا کہ میں صرف امپورٹنٹ ویپنز کی اوپر ویڈیوز کرتا ہوں اور لوکل ویپنز کی اوپر ویڈیو نہیں بناتا تو آج جو ہے وہ میں اپنی ایک شوٹگن جو کہ پمپ ایکشن شوٹگن ہے بارہ بور میں داؤسنز آرمری پاکستان کی طرف سے بنی ہوئی گن ہے اس کے بارے میں ایک ویڈیو کر رہا ہوں یہ جو دی اے سے شوٹر پمپ ایکشن ہے یہ در حقیقت موزبرگ 500 پلاتفارم کی اوپر بنی ہوئی ہے اس شوٹگن میں ان کے پاس مختلف ویڈیوز موجود ہیں جس میں ایک ویڈیوز ہے سیون شوٹ یہ جو آپ کے سامنے گن پڑی ہوئی ہے یہ سیون شوٹ ہے سیون پلس ون ایک گولی چیمبر میں سیون اس کی جو یہ نیچے والی ٹیوب ہے اس ٹیوب میں سیون شوٹگن شیلز آ جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں فائف اور تھری راؤنڈز کی اپشنز بھی موجود ہیں جو کہ بارہ انچز کی بیرل کے ساتھ آتی ہے اور اس میں تین کارٹریجز شوٹگن کے بیلتے ہیں تو ویڈیوز یہ جو شوٹگن ہے اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتانا یہ چاہوں گا کہ ایک تو ہمارا پاکستان کا اپنا پروڈکٹ ہے میڈن پاکستان ہے اور جب میں یہ شوٹگن خرید رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ جو پوزٹیف اسپیکٹ تھا کہ کوئی بھی چیز اس کی میں کسی بھی ٹائم ریپلیس کرنا چاہوں یا اس کو میں کسٹمائز کرنا چاہوں تو میرے پاس اپشنز اویلیبل ہیں کیونکہ میرے پاس کسی بھی ٹائم فیکٹری جا کے اس کو دوبارہ سے ری ڈو کرانے کی اپشن موجود ہے تو یہ میں نے گن آج سے تقریباً دس سال پہلے خریدی اور ان دس سالوں میں میں نے اس کو اچھا خاصا یوز کیا اور میں نے اس کو اچھا خاصا یوز کیا اور میں نے اس کو اچھا خاصا یوز کیا اس میں جو فنش ہے فنش بھی کافی اچھی ہے اس میں انہوں نے پاودر کوٹنگ کی فنش دی تھی جس کی وجہ سے تھوڑی سی سکریچ ریزیسٹنٹ ہے اور اس میں سکریچیز لگنے کا جو چانس ہے وہ کافی کم ہے جبکہ اس کا جو باقی پرفارمنس ہے وہ بھی کافی اچھی ہے اچھا اب کچھ بھائیوں کا سوال ہوگا کہ شاید یہ جو اس کی اوپر یہ باد سٹاک لگا ہوا ہے اور یہ جو ہینڈ گارٹ لگا ہوا ہے یہ شاید اس کے اپنے اوئی ہیں تو ایسے نہیں ہیں یہ میکپول کے آفٹر مارکٹ پارٹس ہیں جو کہ میں نے اس پہ آٹ کی ہے مجھے اپنی گنز کو تھوڑا سا کسٹمائز کرنے کا شوق ہے جس وجہ سے میں نے اس میں یہ کسٹمائزیشن کی ہوئی ہے جو اس گن میں سٹانڈرڈ کمپنی کی طرف سے چیزیں آئیں تھیں ویسے یہ آفٹر شیلف موڈل نہیں تھا اس میں میں نے ان سے کسٹم بنوایا تھا اور انہوں نے مجھے کچھ ایڈیشنل چیزیں دیں تھیں مثال کے دور پہ یہ جو فرنٹ سائیڈ ٹپ ہے یہ فائبر آپٹک ٹائپ ہے یہ نوملی اس میں جو سٹانڈرڈ آتی ہے جس طرح بارہ بور پمپ ایکشن سکی اوپر وہ بیڈ سٹائل فرنٹ سائٹ ہوتی ہے وہ ہی ملتی ہے بٹ یہ انہوں نے آفٹر مارکٹ لگا کے دی ساتھ میں اس کی اوپر یہ پکٹرنی ریل بھی لگی ہوئی ہے اور پکٹرنی ریل میں ہی انہوں نے ریئر سائٹ جو ہے اس کو انکلوڈ کیا ہوا ہے تو یہ کافی ایک اچھا آپشن تھا جو کہ انہوں نے مجھے دیا اور میں اس کو کافی انجوئی کرتا ہوں اگر آپ اس کی اوپر کوئی اٹیچمنٹس لگانا چاہے تو وہ بھی پوسیبیلیٹی ہے اس کے علاوہ میں نے اس کے ساتھ یہ ایک ٹارچ ایڈ آن کی جو کہ یہ ماؤنٹ پشاور میں ستارہ مارکٹ وغیرہ میں اور اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ ٹیکٹیکل شاپس ہوتی ہیں بڑے رام سے مل جاتا ہے تو یہ ماؤنٹ میں نے اس کے ساتھ ایڈ آن کیا ایک ٹارچ ایڈ آن کی اور اس کو میں نے اپنے لیے ایک رات میں یوز کرنے والا ویپن بھی بنا لیا جو یہ ہینڈ کارڈ اور یہ جو بڈ سٹاک ہیں یہ یو ایس سے ریپورٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اس بڈ سٹاک میں یہ آپشن ہے کہ آپ اس کا جو لینٹ آف پل ہے اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جبکہ جو اس کا اپنا سٹینڈرڈ سٹاک آتا ہے اس کی لینٹ میرے لیے تھوڑی سی انکمفٹیبل اس طرح تھی کہ جب آپ شوٹ کرتے ہوئے اس کو جلدی سے پمپ کرنا چاہتے ہیں گن کو تو آپ کا جو گن کے لینٹ ہے وہ اتنی زیادہ تھی کہ آپ کمفٹیبلی کر نہیں پاتے تھے اس وجہ سے میں نے اس میں یہ آفٹر مارکٹ موڈ کیا تو یہ ایک انیشل ویڈیو ہے جو کہ میں نے اس گن کی اوپر بنائی ہے انشاءاللہ میں بہت جلد اس کا ایک رینج ریویو بھی لے کے آوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کی پرفارمنس آن رینج کیسی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بھی مل جائے اسلام علیکم